بی بی سی اردو کے پروگرام سربین نخشامدی ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی روہنگیا پناہ گزینوں کا میان مار واپسی کے خلاف احتجاج انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ واپسی کے لئے منتخب کردہ پہنے گروپ میں سے کوئی بھی واپس جانے کو تیار نہیں برطانوی کابینہ کی جانب سے بریکزٹ کے مہدے کے مسوودے کی منظوری کے بعد کابینہ کے عرقان کی جانب سے استیفے وزیر آزم ٹریزم اے کو سخت سوالات کا سامنا ہے بی بی سی شی سیریز میں دیکھے گا کہ ایپٹ آباد کی طالبات کی شکایات ہیں کیا بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کو واپس میان مار بھیجنے کی پہلی کاروائی روک دی گئی ہے کیونکہ روہنگیا پناہ گزینوں میں سے کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں جن دو ہزار افراد کے نام آج واپس جانے والوں کی فیرس میں تھے ان میں سے اکثریت نے چھپ جانے میں آفیت سمجھی منگلہ دیش کی جانب سے روہنگیا پناہ گزینوں کو واپس میں آنوار بھیجنے کے منصوبے کی وجہ سے روہنگیا کیپوں میں خوف اور بے یقینی کی کیفیت ہے حسین اسکری کی ریپورٹ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ میان مار میں صورتحال غیر محفوظ ہے اس لیے کسی کو واپس جانے کے لیے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے گزشتہ برس میان مار کی ریاست رخائن میں تشدد اور ظالمانہ فوجی آپریشن سے بچنے کے لیے سات لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہجرت کی تھی اقوام متحدہ کہہ چکا ہے کہ میان مار کے آلہ حقام پر نسل کشی کا مقدمہ چلنا چاہیے لیکن میان مار کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے آپریشن کا نشانہ شدت پسند تھے اس سے پہلے بود آبادی کی جانب سے حملوں کی وجہ سے تین لاکھ روہنگیا مسلمان ہجرت کر چکے تھے روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کی وجہ سے میان مار کی رہنما آنگ سان سوچی پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے خوزشتہ روز جنوب مشرقی ایش آئی ممالک کی تنظیم آسیان کی کانفرنس کے موقع پر امریکی نائب صدر مائک پینس نے آنگ سان سوچی کے ساتھ ملاقات میں بڑے واضح طور پر امریکی تشویش کا اظہار کیا روہنگیا لوگوں کے بارے میں جو پیش رفت ہو رہی ہے مجھے اس پر بہت تشویش ہے یہ ایک ایسا علمیہ ہے جس کا امریکی عوام اپنے دلوں پر گہرہ اثر لے رہے ہیں فوج اور مسلح جتھوں کے تشدد اور مظالم کی وجہ سے سات لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمان حجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے جواب میں آنگ سان سوچی نے کہا کہ وہ اپنے ملک کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اور وہاں کی صورتحال بتانے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں چند روز قبل ایمینسٹری انٹرنیشنل نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا سب سے بڑا ایوارڈ زمیر کا سفیر آنگ سان سوچی سے واپس لے رہی ہے زیادہ تر روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے سردی خضبے کوکس بزار میں کیمپوں میں اپتر حالت میں رہ رہے ہیں میانمار اور بنگلہ دیش نے اتفاق کیا تھا کہ پناہ گزینوں کو بتدریج واپس بھیجا جائے گا اور میانمار کی جانب سے کئی ہزار افراد کو واپسی کے لیے چن لیا گیا تھا جس کی وجہ سے پناہ گزین گبرہت اور خوف کا شکار ہو گئے ہیں زیادہ تر پناہ گزینوں نے تشدد کا سامنا کیا ہے اپنے پیاروں کو مرتے اور گھروں کو جلتے دیکھا ہے روہنگیا مسلمانوں کو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ واپس جا کر انہیں بود آبادی کے قریب رہنا پڑے گا جن پر روہنگیا برادری کے دیہات پر حملوں کے الزام ہیں انہیں یہ بھی خوف ہے کہ ان حملہ آور بود جھتوں کو وہی فوج تحفظ فرام کرے گی جس پر روہنگیا برادری کی نسل کشی کا الزام ہے اقوام متحدہ امدادی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آزادانہ طور پر یہ نگرانی کی جا سکے کہ میانمار واپسی کے بعد روہنگیا مسلمان کتنے محفوظ ہیں حسین اسکری بی بی سی نیوز اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لئے اس وقت جنیوز سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اقوام متحدہ کے ادارے براہ پنہا گزین کے ترجمان بابر بلوچ بابر بلوچ صاحب اقوام متحدہ کہہ چکی ہے کہ روہنگیا افراد کی میانمار واپسی کے بعد ان کی حفاظت کی نگرانی کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تو کیا نگرانی کا کوئی میکنزم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں اس میں مہاجرین سے یہ مطالبہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ کیا وہ رضاکارنہ طور پر جانا چاہتے ہیں اس وقت یہ بہت مشکل ہے اور جیسے میرا جو ادارہ ہے یونیسیار ہے ہم نے جو بینمار کی حکومت ہے اس کے ساتھ ملک کے ایک معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق جو مہاجرین کی وطن واپسی ہے اس کو رضاکارنہ ہونا چاہیے مہاجرین کی اپنی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایکسس دیا جائے ان علاقوں میں جہاں سے یہ روہنگا مہاجرین نکلے ہیں تاکہ ہم جا کے یہ دیکھ سکیں ان کے گاؤں یا دیہات وہاں یہ دیکھ سکیں کہ اس وقت وہاں پہ حالات کیا ہیں کچھ پیشرفت اس میں ہوئی ہے لیکن وہ بھی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ ایکسس ہے یہ بغیر کسی شرائط کے ہو اور جو لوگ فی الحال وہاں پہ آباد ہیں ان آبادیوں کے درمیان بھی جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے سب سے اہم ترین نکتہ جو اس پورے پروسس کا ہے یا کاروائی کا ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین کی اپنی مرضی ہونی چاہیے ان کی منشاہ ہونی چاہیے انہیں یہ اجازت دینی چاہیے کہ پہلے وہ جا کے دیکھیں کہ ان کے آبائی گھر یا گاؤں کس حالت میں ہیں چلیں اگر باب بلوش شاہ کوئی ایسا میکنزم بن بھی جاتا ہے جن خواہشات کا جو ہے پورا احتمام کر لیا جاتا ہے تو روہنگیا لوگوں کے پاس واپسی کے علاوہ خود کوئی اور راستہ ہے دیکھیں مہاجرین سے وطن واپسی کا حق کوئی نہیں چین سکتا یہ عالمی قوانین کے بھی مطابق ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کب انہیں اپنے گھر واپس جانا ہے یا نہیں اس وقت وہ حالات موجود نہیں ہیں ذمہ داری میانمار کی حکومت پہ ہے کہ وہاں پہ وہ حالات قائم کیے جائیں کچھ پیشرفت ہونی چاہیے تاکہ اعتماد سازی کا سلسلہ آگے بڑھے اور پھر ان مہاجرین کو یہ یقین ہو کہ وہ جانا چاہتے ہیں جو یہ پورا پروسس تا یہ سلسلہ تھا اس میں میرے ادارے یونیسیار کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور ہمیں یہ بھی موقع نہیں ملا کہ ہم تصدیق کر سکیں جن لوگوں کے نام دیئے گئے ہیں کیا وہ اپنی رضا سے اس میں شامل ہوئے ہیں یا ان کا نام ایسے ہی شامل کیا گیا تھا تو کیا اب تک کسی ملک نے روہنگیہ کو شہریت دینی شروع کی ہے یا دیرہ آئے کوئی دیکھیں جو پہلا حق ہے وہ تو وطن واپسی کا ہے اور جو مہاجرین ہیں ان کی امید بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا وہ واپس جا سکیں گے جو شہریت کی بات ہے لمبے عرصے کے لیے اگر مہاجرین کہیں رہیں تو وطن واپسی سب سے بہترین حل ہے پھر جہاں پہ وہ آباد ہوتے ہیں اگر ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ کہیں اور کی شہریت لینی ہے یا کسی تیسرے ملک کوئی ملک ہو جو ان کو لے اور وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرسے گئے لیکن اس وقت فوکس میانمار پہ ہے میانمار کی حکومت پہ ہے تاکہ وہ اس سیسرے کو آگے بڑھائیں اور وہ حالات لائیں کہ وہاں پہ جو روئیں گا ہیں ان کو موقع میں لے واپس جانے گا بابا بلوش صاحب بہت بہت شکریہ برطانوی وزیراعظم ٹریزا می کی کبینہ میں شامل بریکزٹ سے متعلق وزیر ڈومینک راب نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے وہ یورپی یونین سے نکلنے کے مجوزہ پلان کی حمایت نہیں کر سکتے اپنے عوضے سے استیفت دے رہے ہیں ٹریزا می نے بچ کی شام اپنی کابینہ کے اجلاس کے بعد کہا تھا کہ یورپی یونین سے بریکزٹ کا جو مسوودہ انہوں نے تیہ کیا ہے اس پر انہوں نے اپنی کابینہ سے اعتماد حاصل کر لیا ہے حکومتی حلقوں میں وزیراعظم ٹریزا می کی خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے تفصیل کے ساتھ فراز حشمی لندن میں جورات کی سبو کا آغاز اس دھماک آخر خبر سے ہوا کہ وزیراعظم ٹریزا می کی کابینہ کے رکن ٹریزا می کی کابینہ کے رکن ٹریزا می نے اپنے عوضے سے استفعہ دے دیا ہے ٹریزا می نے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ان کا ضمیر اسٹیل کے حق میں ووڈ دینے کی اجازت نہیں دیتا بریکزٹ کے وزیر ٹریزا می کی ٹویٹر پیغام کے ذریعے کابینہ سے علیدہ ہونے کا اندیا دیر گیا جبکہ میکوائی نے اپنے پیغام میں لکھا کہ وہ استیل یا ماہدے کا دفاع نہیں کر سکتی اور اس کے حق میں ووٹ نہیں کر سکتی یہ دونوں وزیراعظم گردشتہ شام وزیراعظم کی رہائشگار ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر ہونے والے کابینہ کے اس طویل اجلاس میں شامل تھے جس میں وزیراعظم ٹریزا می کی طرف سے یورپین یونی سے علیدہ ہونے کے 600 صفات پر مشتمل مجوزہ پلان کی منظوری دی گئی تھی ٹریزا می نے کابینہ کے اس اہم اجلاس کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بریکسٹ ڈیل کے بارے میں اپنے وزراء کا اعتماد حاصل کر لیا ہے ٹریزا می نے جمعیرات کی صبح ڈیل کا مساودہ برطانی پارلیمان کے سامنے رکھا قانونی طور پر ٹریزا می کی حکومت اس ٹیل کو پارلیمان سے منظور کرانے کی پابند ہیں اس ڈیل کے خلاف وڈ دینے سے ہم واپس وہیں چلے جائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس کا مطلب ہوگا مزید غیر یقینی مزید تقسیم اور عوام کے یورپی یونین سے الہدہ ہونے کے فیصلے پر عمل درامت میں ناکامی اپوزیشن کے علاوہ ٹریزا می کی اپنی جماعت کے ارکان نے بھی ڈیل کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے ڈیکزٹ پر اتفاق رائے حاصل کرتے کرتے ٹریزا می کے لیے اپنے حکومت کو بچانا مشکل نظر آنے لگا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد پیش کیے جانے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں فراز ہنشمی پیوی چی نیوز صحافی جمال خاشجی کی موت کی تفتیش کرنے والے سعودی تفتیشکار نے کہا ہے کہ خاشجی کے قتل کا حکم ولی احد سلمان بن محمد نے نہیں بلکہ ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر نے دیا تھا پبلک پروسیکیوٹر کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جمال خاشجی اور خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے درمیان ہاتھ اپائی کے بعد جمال خاشجی کو محلک انجیکشن دے کر ہلاک کیا گیا چین میں تائنات کینیڈا برطانیہ اور جرمنی سمیت پندرہ ممالک کے سفیروں نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کو ایک خط کے ذریعے ملک کے مغربی صوبے شنجیانگ میں مبینہ طور پر دس لاکھ مسلمان اور غروں کی نظرمندوں کی تفصیلات مانگی ہیں چین نے اس خط کو سفارتی آداب کے منافع قرار دیا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا ایبیٹ آباد کی طالبات میڈیا کی توجہ کن مسائل کی طرف مفضول کرانا چاہتی ہیں یہ چٹی آرٹ کیا ہے جانیے گا برطانوی شہری باربرا سید دنیا کی پہلی غیر انڈین چٹی آرٹسٹ ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین مقبار پھر خوش آمدید بی بی سی شی کی ٹیم ایبیٹ آباد یونیورسٹی یا سائنس ان ٹیکنالوجی پہنچی اور وہاں خبر پختورخواہ سے تعلق رکھنے والی طالبات سے گفتگو کی محاذبیں طالبات نے خواتین کو ان کے جسمانی خدخال کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنانے طلاق یا ہفتہ یا غیر شادی شدہ خواتین کے بارے میں منفی رائے رکھنے فیصلہ سازی میں شراکتدارین نہ کرنے اور غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کرنے جیسے مسائل پر بات کی آج ہم بی بی سی شی کے ساتھ خیبر پختونخواہ کے شہر ایپٹ آباد پہنچے ہیں یہ علاقہ اپنی آلہ تعلیمی درسکاؤں کی وجہ سے بہت مشہور ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں لڑکیاں کن مسائل کو میڈیا پر اٹھانا چاہتی ہیں اس موڈرن ایج میں بھی ابھی بھی اتنا ایسا ہوتا ہے کہ فیمل سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کو کس سے شادی کرنی آپ نے بس اس پر ایک مطلب فیصلہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک بلی کا بکرہ بنا دیا جاتا ہے فار ایکزیمپل ہم ٹی وی ڈراماز دیکھتے ہیں ایک عورت کو ڈائیوارس ہوگی ہے تو اس کی گلتی ہے عورت جس کی ایج جو ہے وہ تھرٹی سے اباب ہے تو وہ انماریجیبل ہے یعنی وہ شادی اب نہیں ہو سکتی ایک عورت ہے وہ کیلئیر اورینٹی ہے تو وہ اچھی مادر یا اچھی وائف نہیں بان سکتی یہ دکھایا جائے گا کہ ہمارے پاس جو ہے ملیشیس ایکٹیوٹیز میں فیمل سے موڑتے ہیں کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ بے نسیر بٹو جیسی لیڈرز بھی وہ جو تھی وہ بھی وومن تھی میڈیا نے ہائپ کریئیٹ کر دیا کہ بھئی آپ پرفیکٹ ہیں آپ اچھے برینڈ کی کریم یوز کریں آپ کا کلر وائٹ ہے آپ کا قد اچھا ہے تو ہی آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل سکتا ہے میڈیا جو ہے وہ چلڈرن کے وائل سے کٹس کے وائل سے کوئی خاص پروگرامز نہیں دکھاتا کہ جو بچے ہیں وہ اس سے سیکھ سکیں ان کو گوڈ اور بیٹ کا پتا چل سکیں اب آنمی میں لڑکیاں ہوتی ہیں دوکٹر میں بھی لڑکیاں ہوتی یہ کیوں نہیں دکھاتا میڈیا یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتا جب اگر کسی لڑکی کو میڈیا پہ دکھایا جائے گا تو باتیں کم از کم کم از کم پچاس لوگ تو پچاس عورتیں تو ان سے اسپائر ہو کے آگے نکلیں گی ایک مرد کو کیوں نہیں کھا جاتا کہ یہ طلاقیافت ہے ایک مرد کے بارے میں یہ چیز کیوں نہیں ہوتی کہ تمہیں بھی طلاق ہوئی ہوئی ہے عورت کو کیوں کھا جاتا تیار اس کو طلاق ہوئی ہے اس نے کچھ کیا ہوگا اس کو طلاق ہوئی ہے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط بات کرے یا کوئی غلط حرکت کرے ایون کچھ بھی کرے تو آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے کیونکہ لوگ بہت برا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے یہاں پہ لوگوں کے کیف وہی سٹل ایجز کی جو تھوٹ ہے کہ ریلیجن کو مکس کیا جاتا ہے نیگیٹیو اپروچ کے ساتھ لوگ اپنی منٹیلیٹی کو ریلیجن کے ساتھ اس طرح مکس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جی پروپرم بالی ہے ادھر کی لڑکی اپنی میڈرڈ لائف سے سٹیس پائی نہیں ہے کیونکہ ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا اگر کوئی بندی جو ہے وہ ڈپریکشن سے جو ہے وہ سروائیف کر رہی ہے یا پھر اس کے اور کسی قسم کا سائکولوجیکل ایشو ہے منٹل ہیلتھ ایشو ہے تو ہمارے ایریا کے لوگ اتنے اویر نہیں ہیں کلا منلم باربرا وجے کمار میک اپ کے ایک خاص انداز کی ماہر ہے جنوبی انڈیا میں مقبول ایک خاص ڈانس سٹائل کتھا کلی میں استعمال ہونے والے اس میک اپ کو چٹی کہتے ہیں باربرا تقریباً پیتالیس سال سے کتھا کلی کے ڈانسرز کا چٹی میک اپ کر رہی ہیں حالانکہ میک اپ کے اس انداز کے بارے میں انہیں اتفاقاً پتا چلا تھا جب وہ انڈیا میں گھوم رہی تھی برطانوی شہر روچڈیل کی باربرا دنیا کی پہلی غیر انڈین چٹی آرٹسٹ ہے ان کے سفر کے بارے میں آئیے انہی سے سنتے ہیں میرا نام کلا منڈلم باربرا وجے کمار ہے اور میں کتھا کلی کی چٹی آرٹسٹ ہوں چٹی اس 3D میک اپ سٹائل کو کہتے ہیں جو کتھا کلی کے ڈانسرز کے چہرے پر ہوتا ہے کتھا کلی انڈین ریاست کیرلا میں ڈانس کا پانچ سو برس پرانا انداز ہے اور اس میں چہرے کے ہاؤ بھاؤ ڈراما اور جذبات کے اظہار کے ذریعے ہندو مذہب سے متعلق قدیم داستانیں سنائی جاتے ہیں سن 1972 میں میں ٹرین سے انڈیا گھوم رہی تھی میں غلطی سے ایک انجان سٹیشن پر اتر گئی اور وہاں میں نے کلیلہ کلیلہ منڈلم ادارہ دیکھا وہی سے میں نے چٹی آرٹسٹ کی ٹریننگ لینی شروع کی چاول کے لیپ سے اور کاغذ سے انسانی چہروں کو سجا کر فنپاری میں تبدیل کرنے کی اس ٹیکنیک کو سیکھنے میں مجھے کئی مہینے لگ گئے شروعات میں یہ آسان نہیں تھا کیونکہ مرد فنکاروں کو خاتون چٹی آرٹسٹ کی عادت نہیں تھی جب ہم کہیں شو کرنے جاتے تھے تو ڈریسنگ روم میں سارے لڑکے ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے اور میں دوسری طرف اکیلی ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک ذمہ دار چٹی آرٹسٹ ہوں اور اس طرح انہوں نے مجھے قبول کر لیا اور میرا احترام کرنے لگے کتھا گلی میک اپ کے تمام رنگ قدرتی ذرائع سے آتے ہیں ہرہ رنگ بہادری اور اچھائی کی پہچان ہے اور کالی اور لال رنگ کا مطلب ہوتا ہے شر لیکن جب یہ تمام رنگ چہرے پر ایک ساتھ لگتے ہیں تو اس کے بھی اپنے الگ معنی ہوتے ہیں میں مانتی ہوں کہ کوئی بھی اچھا کام آسان نہیں ہوتا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ بات کا تھکلی کے لیے بھی سچ ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹین سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی